آپ دیکھ رہے ہیں گو گو لرننگ ہب ویڈیو میں خوش آمدید آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم اپنا نیا لیسن کیا سکھیں گے آج ہم سکھیں گے ٹینسیز کیا سکھیں گے آج ہم ٹینسیز ٹینسیز ٹینس کا میننگ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ٹینسیز کا میننگ کیا ہے ٹینسیز کا میننگ ہوتا ہے زمانے ٹھیک ہے ٹینسیز کا میننگ کیا ہے زمانے انگریزی یعنی انگلیش میں ٹینسیز کے معنی زمانے کے ہیں زمانے تین ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ جو زمانے ہوں کتنے ہوتے ہیں تین وہ زمانہ جو اب چل رہا ہے ایک ہوتا ہے جو گزر چکا ہے ایک وہ جو آئے گا ٹھیک ہے زمانے کتنے ہوتے ہیں تین طرح کے نمبر ون مجودہ نمبر ٹو گزرا ہوا نمبر ثری آنے والا مجودہ زمانے کو انگلیش میں پریزنٹ اینس اور اردو میں فیل حال کہا جاتا ہے گزرے ہوئے زمانے کو انگلیش میں پاسٹ ٹینس اور اردو میں فیل ماضی کہا جاتا ہے آنے والے زمانے کو انگلیش میں فیوچر ٹینس اور اردو میں فیل مستقبل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا جانا ہے کہ تینسز کا میننگ ہوتا ہے زمانے اور آپ کو پتا ہے زمانے کتنی طرح کے ہوتے ہیں زمانے تین طرح کے ہوتے ہیں ادھر ہم لکھیں گے اب زمانے تین طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین طرح کے ہوتے ہیں for example نمبر ون ہم دیکھیں گے اردو میں پہلے ہم دیکھیں گے مجودہ ٹھیک ہے نمبر ٹو کونسا ہے نمبر ٹو ہے گزرا ہوا گزرا ہوا نمبر ٹھری ہے آنے والا جو مجودہ زمانے اسے ہم کیا کہیں گے پریزنٹ پریزنٹ یعنی مجودہ گزرا ہوا یعنی پاسٹ آنے والا فیوچر یہ ہو گیا ہمارے زمانے آپ کو بھی پتا ہے کہ ایزی ویز میں آپ کو میں ٹینس س سکھا رہی ہوں کہ زمانے کتنے ہیں تین طرح کے اب انہی کے ساتھ ہم ٹینس لگا دیں گے پریزنٹ ٹینس پاسٹ ٹینس یہ لیں جی یہ تین طرح کے ہو گئے ہیں کتنے زمانے ہمارے پاس تین زمانے ہیں اب نیکسٹ انہی کے کچھ پارٹس ہیں وہ اب آپ کو بتاتی کیوں میں زمانے کا تعلق ہمیشہ فیل یعنی ورب سے ہوتا ہے ورب وہی جو میں نے فاما ورب آپ کو سکھائی ہیں بس یاد رکھیں کہ فیل وہ لفظ ہے جس میں زمانے کے لحاظ سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے اسی خصوصیات کے باعث ورب کو ایکشن ورڈ کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مجودہ جو ٹینسز ہیں ان کے پارٹ بناتے ہیں سب سے پہلے مارے پاس کیا ہے پریزنٹ ٹینس اب سب سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ ٹینسز ہوتے کتنے ہیں ٹینسز ٹوٹل ہوتے ہیں ٹویلو ٹھیک ہے کتنے ہوتے ہیں ٹویلو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ٹویلو ٹینسز کیا رہی ہوں لیکن لکھے ادھر میں نے ٹین ہے اب انہی کے فور فور پارٹس آپ کو میں بتاتی ہوں کہ وہ کون کون سی ہیں ٹھیک ہے نمبر ون پہ میں ایکسپلین کرنے لگی ہوں پریزنٹ ٹینسز کو سب سے پہلے پریزنٹ ٹینسز کا جو ہے پارٹ وہ ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ پریزنٹ انڈیفینیٹ انڈیفینیٹ نمبر ٹو پہ ہے پریزنٹ کنٹینیوز نمبر تھری پہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ اور نمبر فور پہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹینسز کیا ہیں ٹینسز کا مطلب ہے زمانے آپ کو پتہ ہے تین طرح کے ہیں اور ہر طرح کے ایک جو زمانہ ہے اس کے جو ایک ٹینس ہے اس کے کتنے پارٹسیں فور پارٹس ہیں 하나 two three 1, 2, 3, 4 4 parts ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہر ایک تینز مانے کے جو present tense ہے اس کے بھی 4 parts ہیں past tense کے بھی اور future tense کے بھی سب سے پہلے آج ہم ان کا introduction دیکھ رہے ہیں اور number 2 پہ ہم پھر دیکھیں گے past tense past tense کے ہم دیکھیں گے کہ اب اس کے same اسی طرح ہی اس کے past وہ parts ہیں لیکن جو صرف فرق ہے وہ کیا ہے فرق اس کا کہ اس میں ہم نے present لگایا تھا اور اس میں ہم past لگا دیں گے ٹھیک ہے past indefinite past indefinite past continues ٹھیک ہے اور past perfect past perfect past perfect continues ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا past tense اس کے یہ جو part میں نے بتایا 4 parts ہیں اس کے یہ والے ہم نے parts لکھنے ہیں اب number 3 پہ کونسا tense آتا ہے future tense اسی طرح یہ future tense ہے اس کے 4 parts لکھیں گے اب ہم اس میں confuse ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے میں آپ کو easy طریقے سے سکھاؤں گی انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی یہ تنسز آ جائیں گے اب جیسے ادھر ہم نے present لگایا تھا ادھر ہم نے past لگا دیا اور ادھر ہم future لگا دیں گے future indefinite future continues future perfect future perfect continues ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جو 12 ٹینسز تھے وہ complete ہو گئے ہیں سب سے پہلے ان کا آج ہم نے کیا کیا ہے introduction کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹینس کسے کہتے ہیں ٹینس کہتے ہیں زمانے کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں زمانے تین طرح کے ہوتے ہیں مجودہ گزرا ہوا اور آنے والا مجودہ زمانے کو present کہا جاتا ہے اور گزرے ہوئے کو past اور آنے والے کو future اسی طرح اس کے آگے ہم tense لگا دیں گے جیسے present tense past tense اور future tense present tense present tense جو ہے اس کے 4 parts ہیں number 1 present definite نمبر 2 present continuous نمبر 3 present perfect نمبر 4 present perfect continues اسی طرح اگر ہم دیکھیں next کیا ہے past tense past indefinite past continues past perfect past perfect continues next ہے future tense future indefinite future continues future perfect future perfect continues یہ ہو گیا جو introduction تھا اس کے بعد جو ضرورت ہے وہ ہے ہمیں کس چیز کی وہ ہمیں ضرورت ہے اب کہ ہم اس کی میں آپ کو explanation دوں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو میں simple بتا دوں کہ جو present definite tense ہے اس میں یہ یہ استعمال کرنا ہے کوئی اسی طرح tense بنجے گا نہیں میں آپ کو proper بتاؤں گی کہ اس کی تعریف کیا ہے اس کی پیسچان کیا ہے اور اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے مصبت فکرہ بنانے کا کیا طریقہ ہے منفی سوالیہ اور ڈبل سوالیہ اور منفی سوالیہ ڈبل بنانے کا طریقہ کیا ہے ان سب کا میں آپ کو introduction دوں گی اور ساتھ میں سکھاؤں گی ٹھیک ہے پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اچھا سکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں ویڈیو کو لائک کر کے سکھانے والے کی حصلا فضائی کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجئے ویڈیو کو مکمل دیکھنے والوں کا شکریہ اپنا اور اپنے گردنوا کا خیال رکھئے اللہ حافظ